آج سے کئی سو سال پہلے چوہوں کا ایک خاندان چھوٹے سے بل میں ریاہش پذیر تھا دن کی روشنی میں چوہے اپنے بل سے نہیں نکل سکتے تھے اور نہ ہی خوراک تلاش کر سکتے تھے سو سارا دن انہیں بھوکا رہنا پڑتا وجہ یہ تھی کہ بلنی نہایت آسانی سے انہیں دیکھ لیتی اور شکار کر لیتی چوہے رات کو بھی نکلتے تو جب بھی چھپ چھپا کر نکلتے بلنی کا خوف ان کے سر پر تلوار کی طرح لڑکتا رہتا وہ کتنی بھی احتیاط کیوں نہ کرتے بلنی ایسے دبے پاؤں آتی کہ انہیں خبر تک نہ ہوتی اور ان کا ایک ساتھی بلنی کے لنچ یا ڈینر کی نظر ہو جاتا ایک لمبے عرصے تک وہ خوف کے عالم میں جیتے رہے ہر روز ان کے ساتھی بلنی کی بھینت چڑھتے رہے آخر ایک رات بوہے چوہے نے اجلاس بلوایا جس میں ہر چھوٹا بڑا چوہا شریک ہوا بوہے چوہے نے آنکھوں میں آسو بھرتے ہوئے کہا میرے ساتھیوں یہ ڈرڈر کر جینا بھی کوئی جینا ہے یہ کیسی زندگی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیارے دشمن کی پیٹ کا اندھن بنتے رہیں اور ہم چپ چاپ سہتے جائیں بوہے چوہے کی آواز بلند ہوتی گئی اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی دیگر چوہوں کی آنکھوں میں آسو دیکھ کر اس نے مکہ ہوا میں لہرایا اور کہا آخر کوئی حد ہوتی ہے ظلم سہنے کی بھی سوچو میرے ساتھیوں کوئی ترکیب سوچو اس آزاب سے نجات پانی کی آزاب زندگی گزارنے کی بوہا چوہا خاموش ہوا تو سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے آخر ایک چوہا زور سے اچھلا اور بولا وہ مارا ایسی ترکیب سوچی ہے کہ بس مدہ آ گیا سارے چوہے یک زبان ہو کر بولے وہ کیا وہ کیا کچھ بتاؤ تو چوہا کھنکارا پھر اپنی گردن سہراتے ہوئے گویا ہوا ہمیں گھنٹی بلی کی گردن میں باندھیں گے تو جب وہ آئے گی تو گھنٹی بجے گی اور ہمیں پتا چل جائے کرے گا اور ہم بھاگ جائیں گے سب چوہے خوچی سے تالیاں بجانے لگے واہ بھائی واہ کیا امدہ ترکیب ہے آپ بڑے ہیں آپ ہی بلی کی گردن میں گھنٹی باندھیے چوہا تیار ہو گیا جب بلی کے آنے کا وقت ہوا تو گھنٹی لے کر بل کے باہر کھڑا ہو گیا بلی قریب آئی چوہے کے تو چھکے چھوٹ گئے پاؤں کپ کپائے ہاتھ تھر تھرائے گھنٹی ہاتھ سے چھوٹ گئی وہ دورتہ ہوا بل میں داخل ہو گیا بلی تو شکار کو بچتا ہوا دیکھ کر واپس ہو لی مگر چوہے بہادر کا برا حال ہوا سب چوہے اس کے اردگرد کھڑے ہو کر پہکے لگا رہے تھے کوئی تعلیہ پیٹ رہا تھا کوئی سیٹیاں بجا رہا تھا ایک نہیں تو یہ بھی کہہ دیا بڑا آیا گھنٹی باندھنے والا اگری رات تمام چوہے پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اس بار ایک گوہے چوہے نے ترکیب بتائی میرے دوستوں اتفاق میں برکت ہے نا اس لئے جیسے ہی بلی آئے گی ہم سب اس پر ایک ہٹھی حملہ کر دیں گے خوب ماریں گے ایسا کرنے سے بلی پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور دوبارہ ہمیں شکار کرنے کی جوڑت نہ کر سکے گی ساری چوہے خوش ہو گئے اور بلی کا انتظار کرنے لگے جو ہی بلی آئی سب نے حملہ کر دیا کوئی تانگ سے چمٹ کر کاتنے لگا کوئی دھن سے کوئی پیٹ پر بلی نے جو زون لگایا دھن جھاڑی پیر جو پٹھا تو ایک چوہا دور جا گرا دوسرے کا کچومر نکل گیا باقی چوہوں نے جو حال دیکھا تو بھگدل مچ گئی سب بل کی طرف بھاگے بلی نے اتمنان سے ایک طرح چوہا دبوچا خور چلتی بنی سب چوہے ایک دوسرے کو لان تان کرتے بزدل اور ڈرپوک کے علقبات سے نوازتے پھر سر جھوڑ کر بیٹھ گئے سوچنے لگے ایک ننہ سا چوہا بول اٹھا مجھے ایک بہت اچھی ترکیب سجھی ہے وہ یہ کہ زمین پر گوند پھلا دی جائے اور اس میں گوش کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے بلی جب گوش کا ٹکڑا لینے آئے گی تو اس کی پاؤں گوند کی وجہ سے چپک جائیں گے پھر وہ ہلے جلے سے قاسر ہو جائے گی اور یوں ہم گھنٹی اس کی گردن میں بان دیں گے اب چوہے خوشی خوشی گوند زمین پر پھیلائے گوش کا بڑا سا ٹکڑا دیکھ کر اس کی بانچے کھل گئیں جھٹ سے اس پر لپکی لیکن یہ کیا اس کے پاؤں تو گوند کے دلدل میں دھنسے چلے گئے جیسے جیسے نکلنے کی کوشش کرتی ویسے ویسے اس کا جسم مزید گوند میں لتھرتا جاتا چوہوں نے جو یہ ماجرہ دیکھا تو نعرہ مستانہ بڑھن کیا ننہ چوہا لپک کردنلی کی پیپ پر چڑ گیا اور اس کی گردن میں گھنٹی بان دی دے تک چوہے نننے کی حق میں نعرے لگاتے رہے اور نجات کا جشن مناتے رہے اور بلی کا مزاق وڑاتے رہے اور اسی وقت سے چوہے بلی سے نہیں ڈرتے انہیں بلی کے آنے کا دور سے پتا چل جاتا ہے کیونکہ اس کی گردن میں بھنڈی گھنٹی بچتی رہتی ہے اور وہ فوراں ہی اپنے بل میں چھپ جاتے ہیں ختم شد